کی مدد لی چاہیے تین سو ایکس آرمی مین کورونا واریئرز کے روپ میں سیوہ دیں گے سی ایم حمد سوڑے نے منگلوار کو اس کی جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ سینے کے کلیال بورڈ کی اور سے انہیں بتایا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین سے نپٹنے کی دشاہ میں وہ سرکار کو ہر سنبھا و مدد کو تیار ہے سی ایم نے کہا کہ کورونا کو نینتریت کرنے کی دشاہ میں سرکار تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ورطمان حالات کو دیکھتے ہوئے کورونا کی چین کو توڑنا نہایت ضروری ہے پاکہ سنکرمڑ کے فیلاف کو روکا جا سکے اور اسے سلسلے میں کڑی قدم اٹھانے پر بھی سرکار وچار کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اسپطالوں میں چکت سکو نرسوں پارا میڈیکل کرمی اور انیہ مین پاور کی کمی سے سرکار افغت ہے اس دشاہ میں اگر کوئی افغاش اپرابت چکت سا یعنے کرمی اپنی سیوہ دینے کو ایک شک ہے تو وہ اس کی جانکاری دے سرکار اس دشاہ میں ان کی سیوہ لینے کے لیے ضروری پہل کرے گی تو آپ کو بتا رہے کہ اب کورونا کے مریضوں کی علاج میں سیوہ نبرت جوان کی مدد لے جائے گی تیل سا ایک سار میرین کورونا واریئرز کی روپ میں اپنی سیوہ دیں گے سی ایم ہمن تسوریم نے اس کی جانکاری دی ہے بتایا گیا ہے کہ سینک کلیار بورٹ کی اور سے بتایا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین سے نپٹنے کی دشاہ میں وہ سرکار کو ہر سنبھا مدد کے لیے تیعہ ہے سی ایم نے کہا کہ کورونا کو نینتوک کرنے کی دشاہ میں سرکار تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ورطمال حالات کو دیکھتے ہوئے کورونا کی چین کو توڑنا ضروری ہے اس سلسلے میں کڑے کڑے مٹھانے پر سرکار وچارویں مرش کر رہی ہے اسپطال میں چکت سکوں نرسوں جیسے کئی مین پاور کی کمی سے سرکار افغت ہیں جس پر اب سینہ کی مدد لی جائے گی اس دشاہ میں کوئی افقاس پڑھاپت چکت سکیا انکرمی اپنی سیوہ دینے کوئی شک ہے تو اس کی جانکاری دے سکتے ہیں اور سرکار اس دشاہ میں سیوہ لینے کی پہل کرے گی اس قبر کی تباہم جانکاری کے لیے مرشاہ بیہا جھارکھن سمپادک کندن کرتک جی جڑے ہوئے ہیں کندن جی کورونا کی لاج میں اب چوان مدد کرنے جا رہے ہیں سینہ کی مدد لی جا رہی ہے جو بھی ایکس آرمی میں ہیں ان کی اب مدد لی جانے کی بات سامنے آ رہی ہے دیکھیں آج ساتھ کل مدد منتری حیمت انتصورین نے دکھن چھوٹا ناکور اور پولہان پرمنڈل کے بیدھائی کو سانسطوں منتریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسٹ کے جریعے بات کی اور کورونا سنکرمند کے روک تھام کے لیے کیے جا رہا ہے اوپائیوں پر چرچہ کی ان سے سلام مانگے اور راجی خواب کے دورہ جو پریاس کیے جا رہا ہے اس کی جانکاری بھی تھی اور سب سے اہم بات آپ کو بتا دیں کہ اس پورے پرکریا میں کل ارجن منڈا کینزی منتری انہوں نے بھی ویڈیو کانفرنسٹن کے جریعے مکہ منتری سے بات کی اور تمام باتوں کا آدھان گانوہ جانکاری سوچنا ہے کا آدھان پردان کیا گیا اس چرچہ میں ایک بات سامنے نکل کر آئی کی ورک فورس مین پاور کی کمی جھاکن سرکار کو ہو رہی ہے کورونا سنکرمند کے علاج کے لیے تو سینک کلیان بورڈ کی مدد سے جو ریٹائرڈ یا ایکس آرمی مین جو سینک سیوہ سے نبرت ہو چکے ہیں ایسے تین سو لوگوں کی جانکاری مکہ منتری تک ملی ہے اور سینک کلیان بورڈ ایسے تین سو لوگوں کو کورونا وائریرز کے روپ میں سیوہ دینے کے لیے تیار ہے اور اس کی جانکاری مکہ منتری نے کل ورچول بیٹا کے دوراں تمام لوگوں کو دی سنسادھنوں کو مہیا کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے سنسادھنوں کا انتجام کر کے کورونا سنکرمان سے جو جنگ چل رہی ہے اس جنگ میں فتح جلدی سے جلدی حاصل کی جا سکے دیکھیں سب سے ایک بات یہ ہے کہ آئیسیو کے بیٹس کا انتجام کر دیا جا رہا ہے اسپطالوں میں بیٹوں کی سنکھیا بڑھائی جا رہی ہے اوکسیجن بیٹس بڑھائی جا رہے ہیں لیکن جو میڈیکل یا پیرامیڈکس ڈاکٹروں کی بات کر لیں نرسز کی بات کر لیں باقی پیتولوجیکل ورڈس کی بات کر لیں ان کی سنکھیا نہیں بڑھ پا رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر سراج میں نہیں ہے اور نرس کی بات کر لیں اور دوسرے جو پیرامیڈکس ہیں ان کی بات کر لیں ایسے لوگ مہیا نہیں ہو پا رہے ہیں تو ایسے میں سرکار نے سینی کلین گوڑ سے سمپرد سارا ہے اور سینی کلین گوڑ سے ایسے لوگوں کی سوچی مانگی ہے جو کرونا واریئرز کے طور پر سیوہ دینے میں کہ چھک ہو یا سیوہ دے سکتے ہیں تو ایسے تین سو لوگوں کو چنہت کیا گیا ہے جن تین سو ریٹارڈ سینی کرمچالیوں کی سیوہ جھرکھن سرکار لینے جا رہی ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے ایک اچھی پہل ہے خاص ککہ سینی کلین گوڑ کی طرف سے راجہ سرکار کی طرف سے تاکہ جو اسپطالوں میں آئیسی بیٹس نارمل بیٹس یا آئیسی بیٹس جو بڑھائے جا رہے ہیں وہاں پر لوگ موجود ہوں مریضوں کی دیکھ پھال کر پانے کے لیے جو بالکل جس طریقے کی مین پاور کی کمی دیکھنے کو ملے گی تمام سنسادھن بڑھانے کے بعد لگتاہ سرکار پیاس کر رہی ہے کہ ہماری میں سنسادھن کو بڑھائے جا تاکہ کسی پرکار کی پریشانی نہ ہو تو کہیں نہ کہیں مین پاور جب پورا ہو جائے گا جب سینہ کی مدد لی جائے گی جو سوال اس میں اپنی بھاگی داری دیں گے تو اس کے بعد یہ جو کمیاں ہے یہ دیکھنے کو نہیں ملیں گی سینہ کی مدد نہیں لی جا رہی ہے جو لوگ سینہ سے سیوہ نبرت ہو چکے ہیں ان کی سیوہ لے جائے گی تو اسے میں سینہ کا کہیں سے کوئی یوگدان نہیں ہوگا سینہ کا یوگدان دوسرے لہجے میں یہ دیا جا رہا ہے کہ جو آدمی ہسپٹلز ہیں وہاں پر آئیسیو بیٹس کا نیمال کر کے وہاں پر مریجوں کی دیکھ بھلا اور وہاں پر مریجوں کی بھرتی کر کے ان کا علاج کیا جا رہا ہے دیکھیں مین پاور کی کمی کی بات کر لیں یا سنسادھنوں کی بات کر لیں یا اس پورے لڑائی میں جہاں جہاں کمیاں رہی ہیں ان کی بات کر لیں انہی تمام بندوں کو لے کر مکہ منتری نے پچھلے دو دن سے اس کے پہلے پالامو اور سنثال پرگنا کے تمام بیدھائکوں منتریوں سانسردوں کے ساتھ ورچول میٹنگ کی تھی مکہ منتری نے کل مکہ منتری نے دکشنی چھوٹا ناکپور اور قرحان پرمندر کے ساتھ دو بیدھائکوں کے ساتھ پیٹھا کی تھی تو ایک کہہ سکتے ہیں کہ کنسٹرکٹیب ماحول تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے تحت تمام لوگوں کو ساتھ لے کر ان کے سلاح لے کر ان کے فیڈبیک لے کر کام کیا جا رہا ہے سب سے ہماتے ہیں کہ جو فیڈبیک آ رہے ہیں ملاقاتوں کے ان بیٹھوں سے وہ گرامین پریویس سے جوڑے ہوئے فیڈبیک آ رہے ہیں کیونکہ کورونا سانکرمند کی پہلی لہر جو آئی تھی اس میں گرامین پریویس بہت زیادہ پروہاویت نہیں ہوا تھا لیکن اس دوسری لہر میں گرامین پریویس بھی پروہاویت ہو رہا ہے اور سانکرمند گاؤں تک پہنچ چکا ہے ایسے میں گاؤں کے لوگوں کو جتنے گرامین ہیں ان کا کیسے علاج ہو سکے ان کی کیسے پہچان ہو سکے ان کی ٹیسٹنگ کیسے ہو ان کی ٹریکنگ کیسے ہو ان کو ٹریٹمنٹ کیسے دیا جائے ان تک ٹیکہ کیسے پہنچا جائے ان تمام مددوں پر ویچار بھی مس کیے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس بات کی بھی چرچہ ہو رہی ہے کہ کورونا کے تیسرے لہر کی جو خبریں آ رہی ہیں یا تیسرے لہر کے بارے میں جو باتیں بتائے جا رہی ہیں اس کو لے کر کیسے تیاری کی جا سکتی ہے تو کرے کورونا ہم فیصلہ یہ ہوا ہے آسرہ کی جن بھی اسپطالوں میں پچاس سے ادھک بیٹھ ہیں وہاں پر آکسیجن پلانٹ راجسرکار کے دورا لگایا جائے گا تاکہ آنے والے سمیے میں کہیں بھی کسی بھی اسپطال کو آکسیجن کی قلت سے نہ جوچنا پڑے یا آکسیجن کی کمی سے کسی بھی مریض کی موت نہ ہو سکے تو یہ تمام ایسے اوبائیں ہیں جو راجسرکار یا ملکی منتی کے دورا کیے جا رہے ہیں تھیرے تھیرے سنکرمن سے دور ہو جائے گی آکڑے اسی کی گواہی دے رہے ہیں آسرہ کنمین جو کل بدھائک و سانسدوں کے ساتھ مکھے منتری نے بات کی ہے وچوے بات کی ہے اس دوران سبھی نے اپنے سوچھاو رکھے ہیں وچار رکھے ہیں چرچہ ہوئی ہیں کیا کچھ خاص رہا اس دوران بدھائک و سانسدوں منتریوں کے ساتھ جو بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک پر جو خاص باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اب سنکرمن شہر سے نکل کر گاؤں تک پہنچ رہا ہے اور جھرکھن کی اسی پھیسدی آوادی ہے وہ گامین پر بھی اس کی نباس کرتی ہے تو ایسے میں گاؤں میں سنکرمن پہنچا ہے اس کی کیسے ٹیسٹنگ کی جا سکے ادھیک سے ادھیک ٹیسٹنگ گاؤں کی طرف کرنے کی پاتا رہی ہے دوسری ایک چرچہ ہوئی کہ گاؤں میں ابھی بھی شادیاں دھرلے سے جاری ہیں تو ایسے میں ان تمام چیزوں پر کیسے پاوتنی لگائی جا سکتی ہے اور ساتھ ہی کل صبح چھے بجے اب سے لگوگ 23 گھنٹے کے بعد سواستے سرکشہ سپتہ کا تیسرا عفتہ سماپت ہو رہا ہے تو مکہ منتری نے تمام سانسدوں بیدھائکوں سے اس سمبند میں رائم آ رہا ہے کہ اب اس سواستے سرکشہ سپتہ کو آگے بڑھایا جائے نہیں بڑھایا جائے اور اگر آگے بڑھانا بھی ہے تو اس کے پہلو کیا کیا ہونا چاہیے کیا پابندیوں کو اور سخت کیا جانا چاہیے کیا پابندیوں میں تھوڑی ڈھلائی برتی جا سکتی ہے ان تمام مدنوں پر چرچہ ہوئی اور جو سجھاؤ مکہ منتری کو ملے ہیں تو آج دیر سام تک ان سجھاؤوں پر عمل کرتے ہوئے تقسلہ بھی آ ہی جانا ہے اور ساتھ ایک گامین پریویش کی ایک سب سے بڑی بات سامنے نکل کر آئی ہے کہ گاؤں میں لوگ اسے مہج ایک سردی خانسی اور گخار جیسی بیماری سمجھ رہے ہیں اور اس کے باپ جود وہ ٹیسٹنگ کرانے نہیں جا رہے ہیں جس سے کی سبسائیں بڑھنے کی امید کی جا رہی ہے تو گاؤں میں جو ہسپٹلز ہیں جو سی ایسی ہیں پی ایسی ہیں وہاں پر اس کی بیوستہ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں جہاں پر جانچ کی جا سکتی ہے جو جانچ کے اندر ہیں وہ سودور گرامین علاقوں میں بھی اسے اصطحابیت کپے کی بات ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ اس بات کی بھی چرچہ ہو رہی ہے کہ شہروں کے ٹیسٹنگ کے بعد گاؤں میں رہ رہے لوگوں کی ادھک سے ادھک سنکھیا میں جانچ ہو سکے تاکہ کورونا سنکرمان کو ہم جر سے میٹا سکیں جس تاریکے سے سرکار پہل کر رہی ہے کورونا سنکرمان کو لے کر اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو سواستہ سرکشہ سپتہ چلا جارہاں تیسرا چرر سواستہ سرکشہ سپتہ کا کل ختم ہونے والا ہے تو اگر اس کے بات کریں تو یہ تین چرنوں میں کتنا اثر جھارکھر میں دیکھنے کو ملا ہے تین چرنوں میں سواستہ سرکشہ سپتہ کی ایسیتی یہی ہے آستہ کی اب سنکرمت مریجوں کی سنکھیا کم اور سواستہ ہو کر گھر لوٹا ہے مریجوں کی سنکھیا جیادہ نکل کر آ رہی ہے اور یہ فاصلہ ہے سنکرمت مریج اور سواستہ ہونے والے مریجوں کا جو فاصلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے سب سے پہلی بات دوسری بات رازحانی رانچی میں جو جھارکن کے چوبیس جیلوں میں سب سے ٹاک پر رہا کرتا تھا وہ رازحانی رانچی میں اب سنکرمت مریجوں کی سنکھیا بہت ہی کم ہو گئی ہے پانسو کے آس پاس یہ آنکڑے نکل کر سامنے آ رہے ہیں ساتھی اگر ہم سوستہ ہو کر گھر لوٹ رہے مریجوں کی بات کرنے تو یہ لگ بھگ تین گونے کے آنکڑے پر ہے سوستہ ہو کر گھر لوٹ رہے مریجوں کی سنکھیا کافی جیادہ ہے اور سب سے ہم بات آپ کو بتا دیں کہ پورے راج میں اگر سنکرمن کی اس حیثیتی کو دیکھیں تو سنکرمن سنکرمنٹ مریج اور سوستہ ہو کر بڑی اور خاص کر کے موٹریلیٹی ریٹ مریجوں میں بہت تیجی سے وہ نیچے گیا ہے نیانترین ہوا ہے تو کوروی اگر کہا یہاں سکتا ہے کہ سوستہ سرکشہ سبتہ کے دیسرے ہفتے تک پہنچتے پہنچتے پوری پرکیریا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے اور وہ اثر اب اسپسٹہ روپ سے آنکھوں میں دکھنے لگا ہے اور سید مکہ منٹری کو بھی اس بات سے اتساہ ملا ہے اتساہیت ہوئے ہیں اور آج جو سوستہ سرکشہ سبتہ کے چوتھے چرن یا چوتھے ہفتے کی بات کی جائے گی اس میں کچھ پابندیاں بڑھانے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ پیچھلے دو دینوں میں جو سانسردوں اور بیدھائکوں کے ساتھ بیٹھٹ ہوئی ہے اس بیٹھٹ میں جو سلاح ملے ہیں جو مسورے مکہ منٹری نے حاصل کیے ہیں اس کو مانتے ہوئے اگر وہ کاروائی کرتے ہیں تو یقین مانئے پابندیاں سخت ہونے والی ہیں اس کی بھی سمبھاؤنا ہے کہ راجے میں سمکورن لوکڈاؤن کوشت کر دیا جائے لیکن دیکھتے ہیں آج مکہ منٹری آپ کا پروندھن پرادھیکار کی بیٹھٹ میں کیا فیصلہ لیتے ہیں جبیل کو لیکھ طریقے سے کہا جوا سکتا ہے یہ تین چڑھنوں میں جھارکھن کو کافی فائدہ ہوا ہے سواستے سرکشہ سبتہ سے وہ راج جو بیٹھا ہوگی کہیں نہ کہیں اس میں اور کڑے نیرنے لیے جا سکتی ہیں بہت بہت دھنیواد بھی جھارکھن سمپادک کو نرکرتگی جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس قبر کی تباہ جانکاری کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ ایکس سینہ کی جواروں کے ساتھ اب کورونا کی علاج میں مدد لی جانے والی ہے ساید کورونا کیا ساید کورونا کی علاج میں مدد متون جوارita موسیقی